جہاد جدوجہد سے ہے جدوجہد دراصل دین کے غلبے کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یہ جدوجہد اور کوشش کرنا دو طریقہ کار سے ہے ایک تو یہ جدوجہد اور کوشش نظم و ضبط اور تنظیمی طاقت و قوت کے ذریعے سے سوسائیٹی کے درست کرنے کے لیے اقدامات کرنا سوسائیٹی میں تبدیلی لانے کے لیے محنت کرنا جدوجہد اور کوشش کرنا یہ جدوجہد ذاتین قلاب سے عبارت بھی ہے اپنے گرد و پیش کے محول میں تبدیلی لانے سے بھی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک جماعت سازی کے حوالے سے ہے یہ جدوجہد تو عمومی ہے اس جدوجہد میں تنظیم سازی بھی ہے قومی نظام حکومت بنانا بھی ہے سیاسی عمل کی اہمیت بھی ہے معاشی سسٹم کی تشکیل بھی ہے سماجی امور کی انجام دہی کے لیے کردار ادا کرنا بھی ہے معاشرے کے اندر ترقیات کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا بھی شامل ہے یہ ایک وسیع معنی میں لفظ جدوجہد استعمال ہوتا ہے ایک جہاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بمعنی قتال یا لڑائی کے جب جہاد کا معنی قتال یا لڑائی کی اسطلح کے طور پر استعمال ہو تو دراصل یہ ایک سیاسی نظام کا ایک شعبہ ہے کہ یعنی جب کسی جگہ پر دین کا سیاسی نظام قائم ہو جائے اور دین کے اس سیاسی نظام کی اساس پر انسانیت کے مسائل کے حل کرنے کا مکمل سسٹم وجود میں آ جائے تو اب اس انسانیت کو انسانیت دشمن لوگوں سے بچانے کے لیے ان کے مقابلے پر مضاہمت یا اس کے پھیلاؤں کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنا یا قتال اور لڑائی کا کام کرنا ہمیشہ لڑائی کا فیصلہ سیاسی حالات پر منحصر ہوتا ہے جس طرح کی سیاسی حکومت ہوگی تو سیاسی حکومت فیصلہ کرے گی حکومت فیصلہ کرے گی کہ کس جگہ پر قتال کرنا ضروری ہے اور کس جگہ پر قتال کے نتائج وہ غلط بھی نکل سکتے ہیں تو یہ حالات و واقعات کی بنیاد پر ہیں اس لیے قتال ہر وقت مسلمان پر نہیں ہے قتال کے لیے تو حکومت فیصلہ کرے گی کہ کس وقت میں کون سا کام کرنا ضروری ہے لیکن مطلق جہاد یا جد جہود کا عمل وہ مسلسل جاری ہے تنظیم سازی ہے قومی نظام حکومت کی تشکیل ہے تو اگر کسی سوسائیٹی میں دین کا نظام غالب نہ ہو تو غالبے کے لیے جد جہود اور کوشش کرنا یہ پہلا فریضہ ہے اور جب غالب آ جاتا ہے سسٹم بن جاتا ہے آپ کا نظام تشکیل پاتا ہے اور پھر انسانیت کو کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے اس سوسائیٹی کو خطرہ لاحق ہوتا ہے ایسے لوگوں سے جو اس کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں ظلم کرنا چاہتے ہیں اپنی معاشی تسلط حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے مقابلے میں مضاحمت کا عمل پھر یہ قتال کا عمل ہے اس لیے قتال فی سبیر اللہ کے لیے لازمی قرار دیا گیا کہ اس کے نتیجے میں فتنہ ختم ہونا چاہیے قرآن حکیم نے کہا کہ ان سے جہاد اور قتال کرو حتی لا تکونا فتنہ کہ فتنہ ختم ہو جائے لیکن اگر کسی عمل کی نتیجے میں فتنہ بڑھتا ہے انتشار پیدا ہوتا ہے سوسائیٹی میں تقسیم در تقسیم کا عمل ہوتا ہے انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں آزادی کے جگہ پر غلامی پیدا ہوتی ہے تو یہ دین کی اصلاح کے اندر جہاد قرار نہیں پائے گا وہ دراصل وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے بلکہ جہاد فی سبیل تاغوت کا عمل ہے تو جہاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواقع موجود ہوں وہ محول موجود ہو جس میں ایک حکومت فیصلہ کرے کہ اسے اب کیا اقدامات کرنے ہیں اور کیا نتائج حاصل کرنے ہیں لیکن مطلقا جدد جہد اور کوشش جو قرآن حکیم میں بار بار کہی گئی وہ جہاد کا عمل جدد جہد اور مضاہمت کا عمل انقلبی سوچ کا عمل تنظیم سازی کا عمل سیاسی نظام کے قائم کرنے کا عمل یہ قیامت تک جاری ہے اور یہ ہر وقت ہر آدمی کو ہر مسلمان پر لازمی ہے کہ وہ اپنے نظریہ کا نظام قائم کرنے کے لیے جدد جہد اور کوشش کرے اس کے لیے کردار ادا کرے